موسیقی 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 exchange e trading traded funds is a basket of securities you buy or sell through a brokerage firm on a stock exchange جی ہاں یہ securities کیا ہوتی ہیں stock ہو گیا currencies ہو گئی right communities ہو گئی bonds ہو گئی یہ ساری securities ہیں basically اس ETF کے تھو آپ brokerage firm کے تھو ٹھیک ہے ایک platform ہے ETF جس میں آپ brokerage firm کے تھو bonds currencies stocks and commodities آپ buy کر سکتے ہو ٹھیک ہے ETF are offered on virtually all assets classes ranging from the traditional investment to alternative assets like commodities or currencies جی ہاں اس کے میں آپ کو کائنٹ بھی بتا دیتا ہوں basically ETF this is not like a company ETF نے اسے approve کر دیا disapprove کر دیا basically اس کے میں تھوڑا سا depth میں جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ETF ہے کے چیز ہے جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو آپ کو پتا چل جائے گا اور مین کے پرائس کو کر کے چیک وہ اس کو بائی کر لیں گے سمپل ورڈز میں میں اس کو کوشش کر رہا ہوں سمپل سے سمپل ورڈز میں آپ کی طرف سے لے کر ہوں ٹھیک ہے تو اور یہ بھی سمٹائم پوسیبل نہیں ہوتا کہ جب 50 اور 100 سمٹائم پوسیبل نہیں ہوتا آپ کی پورٹ فولیو میں اس کو مینج کون کرے کیسے کیا جائے اور کچھ جو انویسٹرز ہیں وہ کچھ سٹاکس بائی کریں گے کچھ کوئی سٹاک بائی کریں گے تو میوچل فنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ سارے کٹھے ہوتے ہیں وہ سارے انویسٹرز اور وہ ایک ٹیم پروفیشنل کی ٹیم ہائر کرتے ہیں جو کہ ان سٹاکس کی ان کومنٹیز کی ان سیکیورٹیز کی پرائیسز کو وہ ٹریک بھی کرتے ہیں اور آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ انویسٹ بھی کرتے ہیں ان سیکیورٹیز میں ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کو ای ٹی ایف کے جو شیئرز ہیں وہ بھی آپ آئے کر سکتے ہیں مین کے اوورال جو میوچل فنڈز میں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں ٹیمز ہیں فرمز ہیں وہ ان کے پاس ایک پروفیشنل کی ٹیم ہوتی ہے جو کہ ٹریک کر سکتے ہیں لیکن what about individual انویسٹرز جو کہ آپ ہیں جو کہ میں ہوں گھر میں بیٹھ کے الگ الگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا بائی کرنا چاہتے ہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ای ٹی ایف کے ای ٹی ایف کے تھرو وہ بائی کر سکتے ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپنے جو انویسٹ منی ہے اس کو بھی ٹریک کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ای ٹی ایف کے شیئرز انہوں نے بائی کیے ہوئے یا اس کے تھرو انویسٹمنٹ کیے اس کی ویلیو کتنی ہے اور وہ بائی بھی کر سکتے ہیں اپنے شیئر کو اور سیل بھی کر سکتے ہیں جب وہ بائی کریں گے تو وہ آپ کو ای ٹی ایف کلیرلی بتاتا ہے کہ آپ اتنے فنڈ دوگے تو آپ اتنے شیئرز کو بائی کر سکتے ہیں ان کی ایکشل قیمت کے بارے میں بتاتا ہے پرائس انڈیکس کے بارے میں بتاتا ہے ٹریک کرتا ہے اور اگر آپ اپنے شیئرز کو سیل کرنا چاہیں تو آپ کو ای ٹی ایف کے تھرو ہی پتا چلے گا کہ آپ کے شیئرز کی اس ٹیم پہ مارکٹ میں ویلیو کیا ہے اور آپ کے ہینڈ میں کتنے باکس آئیں گے کتنے آپ کے ہاتھ میں کیش آئے گا تو یہ سارا ای ٹی ایف کام کرتا ہے ای ٹی ایف جو بیسیکلی ہے یہ جسٹ الائی کے سٹاک ایکسچینج میں کام نہیں کرتا بونڈز کومیڈیٹیز میں نہیں کرتا بہت ٹائپ کی ہیں جیسے مارکٹ ای ٹی ایف ڈیزائن ٹو پارٹکولر لائک ایس این پی ففٹی این نیسڈک ٹھیک ہے ان کے شیئرز کو بونڈ ای ٹی ایف بونڈز کی پرائیس کو جو ٹریک کرتے ہیں سیکٹر اینڈرسٹی جو انڈرسٹی لیے سچ این آئیل فارمیسیٹیکلز ہائی ٹیکنالوجی اس کے ایکسپوجر کے لیے اس کو پرائیس انڈیکس کو ٹریک کرنے کے لیے ٹھیک ہے بائی کرنے کے لیے شیئرز کو بائی کرنے کے لیے ایٹی ایف ہوتا ہے کوموڈیٹی ایٹی ایف ہوتا ہے سٹائیل ایٹی ایف فوراں مارکٹ ایٹی ایف انڈورس ایٹی ایف وہ ساری ایکسپوجر ان کی ٹائپ ہوتی ہیں ایٹی ایف this is not just like a company یہ بسیکلی اگر ہم اس کی ڈیفنیشن کی طرف دوبار آتے ہیں اس کی انٹرڈیکشن کی طرف آتے ہیں ایکسچین ٹریڈیٹ فنڈس ٹھیک ہے جو کہ میوچل فنڈ پہ کام کرتا ہوں کہہ سکتے ہیں میوچل فنڈس کا یہ ایک ورجن ٹو ہے ایڈوانس لیول ہے میوچل فنڈ کا جس میں سارے فنڈس انویس کرتے ہیں اور جس کو بھی اپنے پیسے چاہیے وہ نکال لیتا ہے پروفٹ کے ساتھ اور باقی ایسے چلتے رہتا ہے جن میں کمبائننگ فنڈس ہوتے ہیں ایکسچین ٹریڈڈ فنڈ ایٹی ایف is a basket of securities you buy or sell through brokerage firm on stock exchange simple is that ایٹی ایف یہ چیز ہے ابھی مارکیٹ پہ اس کا کرنٹ کیا چلا ہے سسٹم کیا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی مارکیٹ میں ایٹی ایف اپلیکیشن ڈالی گئی تھی ایٹی ایف میں جو کہ جو کمپنیز ہیں اس کا میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں سارے سب کی ٹھیک ہے انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ ایٹی ایف کرپٹو کرنسی کو اپروو کرے کنسیڈر کرے اور اس پہ وہ جو سارا سسٹم ہے ایٹی ایف کا وہ اپلائی ہو اور اس پہ اپرووول لے دے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آگے ہم فردر انویسمنٹ جاتے ہیں اور مارکیٹ پہ ایفیکٹ کا بھی ہم پتہ کرتے ہیں کہ کیوں ہوا ہے انویسمنٹ فرم وین ایک ٹیمڈ اپ ویدہ سولیڈ ایکس فنینشل سروس کمپنی earlier this year انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ ایٹی ایف وہ اپروو کر دے کرپٹو کرنسی کو جو میں نے آپ کو انٹرڈکشن دیا اب اس معاملے میں اس کو ذہن پہ رکھے آپ یہ سوچیں کہ اس میں ایڈ اپ کر دے جیسے انڈسٹریل لیول پہ تھا بونڈ سکیورٹیز فورین ایٹی ایف اسی طرح کرپٹو کرنسی ایٹی ایف بھی یہاں پہ بن جائے ٹھیک ہے تاکہ وہ سارے کے سارے جو میوچل فنڈس کے طرح اس میں انویسمنٹ کر سکے تو یہ اپلیکیشن دی گئی تھی جو کہ پوسپونڈ ہو گئی ابھی اس منت میں اسپیکٹک تھی لیکن زیادہ تہا چانسی سے کہ پوسپونڈ ہو جاتی ہے ان دیس وکیشن ایسی ایسی جو کہ سکیورٹیز کمپنی ہے یو ایسی کی سیٹ ڈیو ایسی کی سیٹ دیٹ ڈیٹس ڈیسیجن انتل سپٹمبر 30 جو کہ پوسپونڈ ہو گیا 30 سپٹمبر تک میں آپ کو بتا رہا ہوں پوسپونڈ ہوا ہے ریجیکٹ نہیں ہوا آپ انڈیا میں جب بیٹکوین کے کرنسی کو بین لگانے کی سوچا جا رہا تھا آپ لاس منت میں چلے جائیں تب آپ کہہ رہے تھے کہ بین نہ ہو وہ صرف ڈیلے بھی ہو جائے چلے گا ابھی ڈیلے ہو گیا آپ میں سب میں خوشی کیلئے دوڑ گئے کہ بین نہیں ہوا چلیں ڈیلے ہو گیا آگے جو اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ آگے ڈیلے ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ بھی تو ڈیلے ہو ہے نا یہ بین تو نہیں ہوا ریجیکٹ تو نہیں ہوا ریجیکٹ اگر ہو بھی جاتا ہے تو کیا اس سے پہلے اور ادھر اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہوئی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی ابھی کسی بھی یوٹیوبر نے یہ بات نہیں کہ میں ہمیشہ اینڈ پہ یہ بات لے کے آتا ہوں جب سارے بول جاتے ہیں تب میں ڈیل سٹیڈی کرنے کے بعد آپ کے سامنے ریل فیکٹ لے کے آتا ہوں کہ ایکچلی چل کیا رہا ہوتا ہے مارکٹ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہ مارکٹ کی بھی میں بات کرتا ہوں اور ساتھ میں یہ بتاتا ہوں کہ بیسیکلی ادھر جو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں there are number of applications underway to get a bitcoin ETF listed ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی applications آ چکی ہیں but so far none have been approved by SEC اس سے پہلے وہ کوئی بھی approve نہیں ہوں reject ہو گئی ہیں second attempt by cameron and taylor winkel founder of crypto exchange Jiminy founder سے انہوں نے ETF پہ listed approved کرنے کے لئے application دی تھی جو کہ already reject ہو چکی لیکن اس ٹائم پہ جسے کہتے ہیں کہ news کو ہوا مل گئی اور مارکٹ میں پینک سیلنگ create ہو گئی ٹھیک ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھے اسے کہتے ہیں کہ reaction ہونا ہوتا ہے over reaction marketer نے overreact کر لیا اس سے پہلے بھی یہ دو اپلیکشن ریجیکٹ کر چکے ایٹی ایف اگر تھرڈ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈا لسٹ دیر ایٹی ایٹی ایف ٹھیک ہے جی منی جو تھے ان کے فاؤنڈرز ہیں انہوں نے بھی اپلیکشن دی تھی ایٹی ایف کے اپروول کے لئے تو لسٹ دیر ایٹی ایٹی ایف ریجیکٹ ہو چکی ہے ابھی آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اگر یہ ریجیکٹ ہو بھی جاتا ہے آگے جو 30 سپٹمبر کو تو کیا اس سے پہلے ریجیکٹڈ نہیں ہوئی ہوئی ہیں ساری ٹھیک ہے اور ابھی فیلال ڈلے کرنے کا کیا ہے سین وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں ڈلے ہوا ہے اس کے لئے لیے نہیں ہوا ڈلے ہوا ہے کہ اسی کی اسی سی ابھی سن رہی ہے لوگوں کی طرف سے انہوں نے ایک ویب سائٹ کے تھوڑ پول نکالا تھا کہ پپل ایٹی ایف کے بارے میں اس کو پروف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں انہوں نے ویب سائٹ پہ پول ڈالا تھا کہ وہ لوگوں کی رائے کے مطالق جانا چاہتے تھے ٹھیک ہے پرسلی یہ بہت کہ اسی اسی سی فائنلی لسننگ کہ بیٹکوین ایٹی ایف شوڑ بی اپروو یہ جو ٹائم انہوں نے لیا ہے یہ ریجیکٹ کرنے کے لئے نہیں لیا یہ مزید سوچنے کے لئے لیا ہے ٹھیک ہے اگر بین ہونا تب فوری بین ہو جاتا ہے انڈیا کو لگا کرپکرنسی کو بین نہیں کرنا چاہیے ہمیں مزید سوچنا چاہیے جو کہ پوزیٹیف سائن ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کا ڈیسیجن وہ ہوا آگے پینڈنگ ہوا گوڈ نیوز تھی ٹھیک ہے ابھی یہ ڈیسیجن پینڈنگ ہوا تو why the panic selling is going on آپ سوچ رہے ہیں کیوں میں بتا رہا ہوں کہ over reaction ہوا ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے انہوں نے کیوں یہ ٹائم لیا ہے کیونکہ وہ مزید سننا چاہتے ہیں اور آگے بھی انہوں نے بتایا ایتھرین ورلڈ نیوز کے مطابق has recently reported that SEC has received 683 public comments on its website with regard of cbeo sponsored etf اس وجہ سے ہوا اور pretty much chances ہیں کہ یہ approved ہو جائے گا اس میں ایسا کچھ ہے نہیں ہے اور سارے کے سارے جو اس کے خلاف بھی نہیں ہیں etf کے جو جو approved کرنے کے لئے پیچھے پورے ایک bodies ہیں ٹھیک ہے commissioners ہیں bodies ہیں جو decision takers ہیں انہوں نے کہا ہے کہ that's not mean کہ commissioners are against a cryptocurrencies they will in turn mean they have to consider her plight at highlighted in her descent with the next bitcoin etf that they review ابھی reviewing case میں ہے اور یہ ہو جائے گا to some of the crypto market evidently overreacted جو میں نے آپ کو overreacted کیا ہے to the delay of cbo bitcoin etf that was a more or less expected by the crypto community delay can be considered a good thing for the sece no listening the public opinion جو میں نے آپ کو ابھی بات کی ہے کہ یہ good thing ہے جو کہ sece no listening جو لوگوں کے opinion کے بارے میں سن رہی ہے as well as internal opinion from sece officials who believe the bitcoin etf should be highly considered by body okay 400 something ڈالر پہ جا کے ٹک گئی مارکٹ میں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہوا ہے ایک اور اووری ایکشن ہوا ہے مارکٹ میں یہ بین نہیں ہوا ہے ریجیکٹ نہیں ہوا ہے اگر ریجیکٹ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بیٹکوین جو کریش ہوا ہے وہ ایک سیریس ایشو تھا جس کی وجہ سے ہوا ہے اور میں یہ کہتا ہوں یہ سیریس ایشو بھی نہیں اس سے پہلے بھی دو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو چکی ہیں ایٹی ایف کے اپروول کو لے کے یہ تھرڑ ہے اگر یہ بھی 30 سپٹمبر تک ہو جاتی ہے ریجیکٹ صحیح ہے یا آگے جو کہ نہیں ہوگی مجھے نہیں لگتا ہوگی ٹھیک ہے آگے سے اگر اور زیادہ پینڈنگ ہوتا 45 ڈیس کے لیے اور زیادہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اگر یہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو کیسے پہلے نہیں ہوئی پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے جب یہ ریجیکٹ ہوئی تھی تو کیا اس وقت جو بیٹکوئن تھا وہ نہیں چل رہا تھا چل رہا تھا ٹونٹی تھوزنٹ کو ٹچ نہیں کیا تھا بیٹکوئن نے پرائس کو ڈالرز میں کیا تھا اس نے ٹچ اب بھی اس کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ سٹاک مارکٹ کا جو پیسہ ہے جو بڑے بڑے انویسٹینڈ اگر اپروو ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ٹوٹل مارکٹ کیپلیزیشن ہم کہتے ہیں ٹین بلین بڑھ گیا اور کون بڑھ گئے ٹونٹی بلین نیچے چلا گیا پرابلم ہوتی ہے ہمیں کہ مارکٹ کریش ہو گئی اس کا یہ ہوگا کہ ہم اس میں زیادہ انکریمنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو ہنڈر تھرٹی ون سے اگر یہ پروو ہو جاتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈبل یا ٹریپل فگر یہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے آج جو کرپٹو کرنسی کی جو پرائسز ہیں وہ ڈبل ڈریپل ہو جائیں گی آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں آپ ان خوشنسی پپل میں ہیں جو کہ ون پرسنڈ میں سے ہیں جن کو پتا ہے کرپٹو کرنسی کے بارے میں ٹھیک ہے اور یہ ساری ای ٹی ایف کے چکر ہو گیا اور ایسی کی سیکیورٹیز ہو گئی ہیں ادھر یہ چلتا ہی رہنا ہے انٹل کے سارا ریگولیشنز ہو جائے ریگولیشن ابھی نیو چیز ہے نیو مارکٹ میں چیز ہے جب بھی مارکٹ کی نیو اڈاپشن ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کریٹسیزم ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے یہ کوئی نیو چیز نہیں ہے and this is a good thing اگر تو اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کرے کرپٹو کرنسی کے بارے میں تب ہمیں وری ہونے کی بات ہے اب تو پوری دنیا میں اس کا چرچہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ای ٹی ایف کے اور بہت سارے نام آپ کو نظر آئیں گے آگے کبھی ای ٹی ایف نظر آئے گا کبھی کیا کبھی ڈیفرنڈ آپ کو یہ ای بی سی کے لیٹری اس کو سمجھا کریں ٹینشن نہ لیا کریں if you are long term investors تو ہوفیلی آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو 1% بھی نولیج ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا thank you